نمازکار دوستو آج اس ویڈیو کے مادہم سے میں آپ کو ہی بتاؤں گا جب ہم دکان سے گہوں لاتے ہیں یا کسان سے گہوں لاتے ہیں تو اس کے بعد اس میں باریک گھاس فوس کا کولا جو گہوں کے فنسل کسان لاتا ہے گہوں کا ہی ہوتا ہے گہوں کے اپنے چھلکے ہوتے ہیں اور باریک جو گہوں کی فنسل کے ساتھ اور فنسل ہو جاتی ہے خرپتوار اس کا کولا رہ جاتا ہے باقی تو آج کل مشینوں سے کٹائی ہوتی ہے تو پتھر اور یہ آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیسے ساف کریں یہ بڑا مہتون ہے دوسرے میں جب اس کو گوداؤں میں سٹور کیا جاتا ہے تو اس میں کیٹ ناسک دوائیوں کا بھی پریوک کیا جاتا ہے تو ان سب کو ہم گہوں کی پیسائی سے پہلے کیسے ساف کریں یہ بڑے چنوٹی ہوتی ہے جب ہم اپنے گھر امر لاتے ہیں کیونکہ کسان کے پاس تو آج کل مشین ہے یا پھر یہ سارے طریقے ہوتے ہیں کیسے وہ کولا ساف کیا جائے تو ادھکتر کولا کسان جتنا اچھا طرح ساف ہو سکے کر دیتا ہے پھر بھی ہم جب اس کو چکی میں پیسائی کے لئے بھیجتے ہیں وہ اس سے پہلے اچھی طرح ساف ہو جائے اس دوائی جو اس میں کیٹ ناسک چھڑکے ہیں وہ ہمارے لئے نقصان دیکھ ہوتے ہیں ان کا نیوارن ہو جائے تو کیسے کرنا چاہیے وہ میں اس ویڈیو کے مادہ میں سے بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ کسان کے وہاں سے جو ہمارے پاس گہوں آتا ہے وہ ڈرائے آتا ہے سکا ہوا آتا ہے ساری چیز سکی ہوئی ہوتی ہے تو پہلے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اس میں جو باریک ہے جو فنسل باریک فنسل خربتوار اس کے ساں ہو جاتی ہے اس کے جو بیج ہے ان کو ہم دور کریں ان کو دور کرنے کے لئے جو سکھ ہمیں گہوں آیا ہے اس کو ہم کسی چھنی دار برتر میں ڈالے اور ہمیں پراتھ ہے اس میں ڈال ہے اس میں نیچے سے چھید ہے جو چھنی کیسے باریک جس میں گہوں نہیں جائے گا اور جو باریک اس کے ساتھ وہ خربتوار کی بیج ہوں گے وہ نکل جائیں گے دیکھو کیسے کرتے ہیں میں اس میں ڈالتے میں اس کو اشلا رہا ہوں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں کا نیچے گھر رہا ہے تو یہ ایسے اس کو ساپ کرتے ہیں پہلے اس کو ساپ کر کر کے ہم پانی میں ڈالیں گے پانی کے برتر میں پانی کے برتر میں جیسے ہی ہم ڈالیں گے تو کیا ہوگا جو ایک سوکی گھاس فوس ہے یہ ہلکی ہوگی یہ باہر نکل جائے گی اور جو گہوں کے دانے ہوں گے وہ اس کے تلے میں جمع ہو جائیں گے اور جیسے وہ گھاس فوس اوپر آئے گی ہم گھاس فوس کو ہاتھ سے یا کسی ایسی چھنیدار برتر سے جیسے پانی نیچے چلے جائے اور یہ گھاس فوس اوپر آ جائے اس سے ہم باہر نکالیں گے اب وہ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا باریک کورا ایک نکلا تھوڑا سا گہوں سے اتنا گہوں میں نے تھوڑا چھانا تو یہ باریک جو خرپتوار ہو جاتی ہے گہوں کے ساتھ اس کا کورا ہے یہ اب میں اس گہوں کو پانی میں ڈالوں گا تو جو اس میں وہ ہوگا ہلکا گھاس فوس یا گہوں کے اپنے چھلکے یا گہوں کے جو ڈنڈے ہوں گے وہ نکل آئیں گے اوپر وہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پانی ہم نے یہاں پر رکھا ہے ٹب میں اور یہ گہوں ہیں اور یہ اس سے ہم اس گھاس کو نکالیں گے تو یہ گہوں ہم نے دیکھو ہم اس میں ڈالتے ہیں اور یہ گہوں کو اس میں ڈالتے ہی یہ سارے جو گھاس ہے دیکھو کیسے آگئی اوپر آرام سے یہ سارے گھاس کو ہم ایسے نکال سکتے ہیں باہر اس کے مدد سے اگر ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنے سی ڈھن سے تو ہم یہ چھننی ہے یہ چھننی کا استعمال کر کے اچھی طرح سے نکال سکتے ہیں تو گہوں ہمارے ایک دن ساپ ہو جائیں گے دوسری چیز پانی میں دھونے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے وہ تھے اس میں دوائی ہوائی کی اتنا سا گھر کوئی ڈالا ہو تو وہ بھی ساپ ہو جائے گا یہ اس کا وہ تھا آگے ہم بتاؤں گا آپ کو کیسے ہم یہ دیکھیں کیسے یہ پانی میں گیہوں کے ساتھ جو گھاس پھوش ہے گیہوں کے چھلکوں کا جو کھوڑا ہے پانی میں ڈالنے سے یہ اوپر آ گیا یہ نکال دیا تھوڑے سے گیہوں میں یہ کچھا ہے تو اب اس کو نکالیں گے ہم اس کی مدد سے چھنی کی مدد سے چھنی کی مدد سے اس کو نکالا جائے گا یہ دیکھو خاص سے بھی اس کو نکال سکتے ہیں کیا مزید ایسے ہی کیا ہو جائے گا گیموں ساپ ہو جائے گا پھر گیموں کو پھیلا دیں گے سکانے کے لیے اور یہ زیادہ دیکھ پہ بھیگانے نہیں ہی گیموں گیموں کو زیادہ بھیگائیں گے تو گیموں کو سکانے میں بھی اتنے ٹائم لگے گا ہمیں گے گا كان کی کوئی کو نیچے دبے ہوگا تو وہاہ رہا نہیں ہے موسیقی 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 پھر اس چھنی دار میں جمع کر دیں گے تو یہ تھا طریقہ کیسے اس کو ساپ کرتے ہیں گہوں کے کوڑے کو بارک کوڑے کو اور موٹے کوڑے کو گہوں کے کوڑے 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 کیا